ترین انقلاب کے لیے حضور کا آلہ انقلاب قرآن تھا اتر کر حراس سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیہ ساتھ لایا اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے لوگوں کی سوچ بدلی عقائد بدلے نقطہ نظر بدلہ ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا پہلے زندگی عزیز ترین متع شمار ہوتی تھی اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور خوش آئی یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے در حقیقت جو انقلاب آیا ہے انقلاب پہلے آتا انسان کی سوچ ہوئے انقلاب آتا انسان کے نکتہ نظر میں انقلاب آتا انسانوں کی شخصیتوں میں ان کے کردار میں ان کے شب و روز کے انداز میں یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا یہ قرآن تھا در حقیقت یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ذہنوں کو بدلا ہے عقائد بدل دیئے ہیں نظریات بدل دیئے ہیں اسی سے لوگوں کا تذکیہ کیا ہے اسی کو ان کے اندر اتارا ہے یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے چون بجا در رفت جا دیگر شبت عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے He is a change person اس کی سوچ بدل گئی نقطہ نظر بدل گیا پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے اندہ بہرہ مادہ اسے چلا رہا ہے بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے اب وہ سمجھتا ہے نہیں ایک اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے جو اسے چلا رہی ہے جو مدبر ہے یدبر الامرہ من السماع الالارض تدبیر فرما رہا ہے وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا